بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صبح ریڈی ہو کے آفیس جا رہا تھا روڈین اینگ کلیو کی منیجمنٹ جیسے کہ اصد صاحب اور جی ایم سیلز فراشت صاحب کا پیغام آیا ہے کہ بیجن آپ ہیڈ آفیس آئیں کچھ نیوزز ہیں آپ کے کلائنٹس کے لیے اور اچھی نیوزز ہیں تاکہ وہ آپ کنوے کر سکیں تو ناظرین ابھی میں جا رہا ہوں اور میرے خیال سے کچھ پودیشن کے حوالے سے خبریں ہیں اس کے علاوہ بیلٹنگ کے حوالے سے خبریں ہیں اور ڈیویلپنٹ چارجز مین ٹاپک ڈیویلپنٹ چارجز ہے اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے ویڈیو آپ آخر تک دیکھئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے حوالے چینلز سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پروپرٹی کے حوالے سے اچھے اچھی ویڈیوز ملتی جائیں اور پروپرٹی آٹ چینل کے اوپر آپ کو انشاءاللہ رالپنڈیس ناؤباد کی مستند ہاؤزنگ پروجیکٹ کی کافی انفارمیشن ملے گی سائٹ ویزرٹس ملیں گے آن گراؤنڈ سیچویشن ملے گی تو آپ نے لازمی یہ چینل دیکھنا ہے تو چلے چلتے ہیں لیٹس ہی کیا ہوتا ہے اور ہمارے کسٹومر کے لیے کیا خبریں ہیں تو روڈن انکلیو مینجمنٹ کے پاس چلتے ہیں اور آپ کو پھر آگے بتاتے ہیں جی تو ناظرین بہت ہی فروٹفول میٹنگ ہوئی اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامدر ڈسکس کرنے والا ہوں روڈن انکلیو مینجمنٹ نے جو آج میٹنگ کی اس کے اندر کن چیزوں کا ذکر ہوا وہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے نمبر ایک آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بجن ڈیوارپنٹ چارجز کتنے لگنے جا رہے ہیں ایکسپیکٹڈ ریٹ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے کتنا ٹائم ہوگا اور کتنے پلوٹس کو قبضہ دے چکی ہے اس ٹائم سوسائیٹی آپ لوگ کب قبضہ لے سکتے ہیں کتنی پیمنٹ کے اوپر آپ کو قبضہ ملے گا ساری ڈیٹیل انفارمیشن میں نے کولیکٹ کی ہے اور یہ آپ سے جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ناظرین آج کی میٹنگ میں سب سے مین پوائنٹ ہماری ڈیوارپنٹ چارجز کی اوپر تھا کہ کتنے ڈیوارپنٹ چارجز لگیں گے اور ایگزیکٹی بلوگ کی خاصوں پر بات کر رہا ہوں تو منیجمنٹ نے جو ہمیں ہنٹ دی کہ مثال کے طور پر جو سوسائیٹیز آپ سے دو لاکھ تیس ہزار یا دو لاکھ چالیس ہزار پر مرلہ ڈیوارپنٹ چارجز لے رہے ہیں تو ہم آپ سے تقریبا تقریبا سمجھ لیں گے ان سے بھی تیس چالیس چالیس ہزار پر کم ڈیوارپنٹ چارجز چارج کریں گے پر مرلہ کے اوپر اسی طرح اگر بات کروں بجن پر مرلہ کی تو تقریبا ایک لاکھ پچانمے سے لے کر دو لاکھ یا دو لاکھ دس تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بجن اس کے اوپر ڈیوارپنٹ چارجز لگیں گے یکم سے انشاءاللہ ڈیوارپنٹ چارجز کا پروپر اعلان ہو جائے گا اور ایک اوفیشل جیز آ جائے گی آپ کے سامنے اور اس کے اندر بھی ڈسکاؤنٹ آفرز کمپنی آپ کو اویل کروا کے دے گی ناظرین اگر آپ کے پاس ساتھ مرلے کا پلوٹ ہے اگزیکٹیو بلوک کا تو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے یہ 18 لاکھ روپے کا لیا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ کو کافی ڈسکاؤنٹس میں ملی ہیں واؤچر کے دور آپ نے ڈسکاؤنٹ لی ہیں تو یہ ڈیوارپنٹ چارجز کے ساتھ ساتھ آپ کو تقریباً پچیس لاکھ روپے کا ساتھ مرلے کا پلوٹ مل جائے گا تو بجن کیوں نہ آپ اس کو ابھی اویل کریں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ڈیوارپنٹ چارجز سب سے مین بات یہ ہے کہ جو ایک سال کا آپ کو ٹائم ملے گا اس میں آپ نے یہ ڈیوارپنٹ چارجز کمپلیٹ کرنے ہیں تب آپ کو قبضہ ملے گا اگر ایک کسٹومر ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کہ میں یہ ڈیوارپنٹ چارجز ڈسکاؤنٹ لے کے اگر آپ دس جون سے پہلے پہلے جمع کراتے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی اس میں مل سکتا ہے تو آپ کو اسی ٹائم قبضہ دے دوں گا جو آپ کا پلوٹ نمبر ہے آئیں ڈیوارکیشن کریں گھر بنائیں وہ آپ کی مردی ہے گھر بناتے ہیں نہیں بناتے وہ آپ کا ایک ڈیسی جن ہے تو ناظرین یہ ڈیوارپنٹ چارجز آپ کو میں نے آج کے بتا دیئے کہ ایک بہت ہی یونیک جو ہے انہوں نے ریٹ دیا اور بہت ہی کم ریٹ دیا جس کے اندر یہ ڈیلیور بھی کریں گے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایرٹ ورڈ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک سو پچیس پلوٹ کو اس ٹائم کمپنی قبضہ دے چکی ہے جس کے اوپر لوگ مختلف گھر بنا رہے ہیں یا نہیں بھی بناتے یا بیلاس کی کنسٹرکشن جو ہے سٹارٹ کر رہے ہیں تو ایک سو پچیس پلوٹس کو اس ٹائم قبضہ مل چکا ہے اور چونکہ ان لوگوں نے کاؤسٹ آف لینڈ اور ڈیولپنٹ چارجز کلیر کیے تھے یکم مئے سے انشاءاللہ اس کی جو ہے سٹارٹنگ ہے پراپر وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو چلا کے بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پراپر میٹنگ ہوئی میں کوئی اپنے سے نہیں کہہ رہا کہ بجن جو ہے نا ادھر سے گیا اور ادھر سے مول کے گاڑی لے آئے ہوں آپ کو سامنے بیان شروع کر دی یا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ہماری تقریباً دو گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے اچھا جی جن کسٹومرز کی ابھی تک بیلٹنگ میں پلوٹ نمبر نہیں آیا ایک جیکٹی بلوک کا تو وہ لوگ ہشیار ہو جائیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بجن دس جون سے پہلے پہلے نوے فیصد پیمنٹ جمع کروا دے اور یہ اس کی لاسٹ بیلٹنگ ہے اس کے اندر کسی قسم کی بات میں بیلٹنگ نہیں ہوگی اگر آپ نے نوے فیصد پیمنٹ جمع کر آ نون بیلٹیڈ ہوتا ہے یا آگے آپ کا سمجھنے کے نئے بلوک کے اندر شفٹ ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان لوگ لئے جنہوں نے پلوٹ نمبر نہیں لگوایا اگر تو آپ نے پلوٹ نمبر نہیں لگوایا جلدی سے اپنا پلوٹ نمبر 90% کے اوپر لگا لیں کیونکہ پچھلے ہم نے کسٹومر کو 75-65 پر لگا کے دیا تھا اب جو نئی پالیسی ہے یہ وہ 90% ہے تو ابھی آپ اپنا پلوٹ نمبر لگوا لیجے گا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت جلد انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی جو اوفیشنل نوٹفیکیشن ہے وہ تقریباً منگل یا بدھ کو آ جائے گا تقریباً یکم سے پہلے پہلے اور یکم سے انشاءاللہ آپ کی ڈیولپنٹ چارجز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی ناظرین ایک اور پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بجن آپ اگر اپنا لیجر 90% کمپلیٹ کروا لیتے ہیں تو آپ بیلٹنگ میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا نیا پلان سٹارٹ ہوگا اپنا ایک سال کا جو کہ ڈیولپنٹ چارجز ہوں گی اور نائن منٹ کے بعد کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ریویو کریں گے کہ اگر تو جو کسٹرکشن کاؤسٹ ہے سیمنٹ بجری کا ریٹ اگر اوپر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ لوگ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ بجن اس کے ڈیولپنٹ چارجز کے اندر اضافہ کیا جائے یا نہیں اب یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر کافی لوگ کے کانسن بھی ہوں گے کہ بجن ہمیں جو ایک پلان بنا کے دے دیا یا ایک ریٹ بنا کے دے دیا تو وہ کیوں نہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی زیادہ سوسائٹیز ہیں جو آپ کو بتاتے بھی نہیں ہیں ایک دن پہلے آپ کا نوٹفکیشن آ جاتا ہے نوٹفکیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ بجن یہ یہ پیمنٹ ہے آپ ادا کریں ورنہ آپ کی فائل کینسل ہو جائے گی یا اگلے بلاک میں شفٹ ہو جائے گی یا جو ہے آپ کا پلانٹ کینسل ہو جائے گا اور آپ کی پیچھے والے پیسے بھی کام نہیں آئیں گے بجن یہاں پہ روڈن انکلیب آپ کو ایک سال کا ٹائم دے رہی ہے اور ایک سال پہلے بتا دیا کہ نو مہینے کے بعد آپ کی ڈیولپمنٹ چارجز کو ریویو کیا جائے گا اگر تو ایک سال میں آپ نے کمپلیٹ کر لیے تو ویل اینڈ گوڈ وہ آپ کے لئے بہت اچھا اپشن رہے گا اور میں آپ کو ایک بات دیکھیں اگر آپ کا اٹھارہ لاکھ کا پلانٹ ہے ساتھ مرلا اس کے اندر آپ نے ڈسکاؤنٹ سولیے ہوئے کافی اچھا آپ کو پڑھا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم آپ کو جو ڈیولپمنٹ چارجز اس کے اندر بھی ڈسکاؤنٹ دے دیں تو کیا اچھی بات نہیں ہے اس کے لئے بھائی جن آپ کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں اس کی مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا یہ بھی مکمل یہ ایک قسم کی لیکن آپ سے ملے کے اچھی بچھی کا جو فرق نہ رہ جائے وہ انشاءاللہ میں گھر پہ جا کے یا آفیس میں جا کے ویڈیو بناتا ہوں پھر آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا یہ آج تک کی جو ویڈیو تھی یا جو ہماری ہائر منیجمنٹ کے ساتھ چیئرمن روڈن انکلیفز اسد آباز صاحب کے ساتھ اور اس کے علاوہ جیم سیلز راشد صاحب کے ساتھ ہماری پراپر میٹنگ ہوئی اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تو یہ چیزیں آپ اس کو حلکہ نہ لیں اور یہ میرے حال سے ایک واحد سو سائٹی ہے جو کہ بہت نرم چل رہی ہے اور کسی قسم کے آپ کے اوپر مطلب پریشریں ڈال دی آپ نے دیکھا کوئی سائٹیز بہت زیادہ پریشر ڈال دی ہے ایک تو ڈیولپرنٹ چارجز بھی دو لک اسی دو لک نوے ازار دیتی ہے کچھ ڈھائی لاکھ روپے دیتی یہاں پہ تو آپ کو بھائی جن تقریباً دو لاکھ کے لگ بھگ اس کے اندر اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے تو بھائی جن سونے پر سواگا ہو جائے گا تو بھائی جن یہ چیزیں آپ لازمی یاد رکھیں اور انشاءاللہ دیئے گے کانٹیک نمبر پر راتہ کریں تاکہ چار دن پہلے آپ کو کچھ نو کچھ میں آگے سے ڈسکاؤنٹ دلوا دوں اور جو بھی آناؤنسمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے شیئر ہو سکے تو روڈن انکلیو فیملی کے لیے یہ خاص اپر ویڈیو ہوتی ہے فیل وقت کے لیے اتنا ہی محمد جیسا کو دے زیادہ اگر ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ